لانگ مارچ پیٹی آئی رہنمہ آسد کیسر کا پرگرام نیشنل ڈیبیٹ میں بڑا اعلان کہا کہ ہماری برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے ملک میں شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں حکومت دوہزار وائس میں قتم ہو جائے گی خان ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفس پرائی منیسٹر آفس ہے جو میری بات چیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے آپ نے وہ آڈیو لیگ کر دی ہے ساری دنیا کو کمز کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائیفر تھا جو مراسلہ تھا وہ حقیقت ہے سائیفر کے آڈیو لیگ کرنے پر شہباز شریف کا شکریہ جرمن تحریک انصاف عمران خان کا ردی عمل بولے شہباز شریف نے آڈیو لیگ کر کے مراسلے کی حقیقت خود بتا دی اب ساری دنیا کو حقیقت پتا چلے گی کہا جاتا تھا عمران خان کے خلاف اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو نقصان ہوگا مجھے نقصان پہنچانے کے چکر میں انہوں نے اپنا ہی بیڑا خرق کر لیا ایبن فیلڈ ریفرنس حضائیں کا لعدم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے مری ابن عواظ اور کیپٹن ریٹائر سفدر کو بری کر دیا نا اہلی بھی ختم جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن اختر کے آنی پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا عدالت نے پروزیکیٹر سے مقالمے میں کہا آپ الزمان ثابت کرنے میں ناکام رہے ست چھپ نہیں سکتا آج انصاف ہو گیا ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی مری ابن عواظ کا عدالتی فیصلے پر عد عمل بولی سازش کا ڈراما رچایا گیا سائیفر سے مطالق آڈیو لیکس پر جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کہا نواز شریف بھی بہت جلد واپس آئیں گے حکومتی لیڈرز کے مقدمے خارج ہو رہے ہیں یہ ہیں وہ اصل مقاصد جن کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا اسد امر کا ٹویٹ شہباز گل نے لکھا کہ تمام چوری حلال ہو گئی مبارک پاکستان آج باجی مریم بھی بری ہو گئی مراد سعید نے کہا کہ این آر او ٹو پر عمل درامت جاری ہے حماد ازر بولے کہ آج کے فیصلے پر نون لیگ خود بھی شرمندہ نظر آ رہی ہے مطالبات کے لیے کسانوں کا احتجاج حکومت کی جانب سے زرائی ٹیوب ویلوں کے معاملے کا جائزہ لینے کے بینو الوزارتی کمیٹی تشکیل بجلی بلوں کی ادم ادائیگی پر زرائی ٹیوب ویلوں کی کنیکشن نہ کارٹنے کی ہدایات پاور پلاننگ اور مونٹرنگ کمپنی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کسانوں نے حکومتی نوٹفیکیشن مسترد کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا اسد امن نے ٹویٹ کیا کہ کسان سڑکوں پر ہیں حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں سے کوئی نہیں بچا فواہ چودری نے کہا کہ کسانوں کو احتجاج کا حق کیوں نہیں ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں عمران اسمائل نے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان کے دور میں کسان خوشحال تھا آج احتجاج کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پر فاقی کابینہ کا اجلاحہ ساتھ ہوگا ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر خور کیا جائے گا آڈیو لیکس اور ہائی پاور کمیٹی کی تشکیل سے مطالق بھی مشاورت ہوگی ففاقی حکومت کا ریکوڈک منصوبے پر سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ بول کی بندش کے پیچھے کون نیا ٹیل نے پیمرہ کا بھانڈا پھوڑ دیا زبانی احکامات پر بول نیوز کی نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا نیا ٹیل نے بتایا کہ کئی مواقع پر بول ٹی وی کی بندش کے زبانی احکامات ملے دس ستمبر کو نو بجے بول ٹی وی کو فوری بند کرنے کے زبانی احکامات دیے گئے پیمرہ کے حکم پر بلوک ہے کی سلائیڈ بھی ہٹانے کو کہا گیا گیارہ ستمبر کو عمران خان کی ٹیلی تاؤن دکھانے پر بول کی نشریات روکنے کا زبانی حکم دیا گیا حکم نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں نیا ٹیل کے الزامات پر پیمرہ نے موقع بھی نہیں دیا بجلی سارفین کے لیے ایک اور بری خبر قیمت میں 19 پیسیفی یونٹ اضافے کی منظوری اضافہ گست کی مہانہ فیول اجسمنٹ کی مد میں کیا گیا دو عرب روپے سے زائد کا اضافی بوش پڑے گا اطلاق لائف لائنز، ذریع اور کیل ایکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سلاف گزر گیا تباہی چھوڑ گیا بلوچستان میں مزید چھ افراد جانبہ حق، امباد تین سو اکرتیس ہو گئیں پینسٹ ہزار گھر مکمل تباہ، صوبے میں ایک سو تین ڈیمز متاثر ہوئے نو لاکھ اکر اڑا سی کرکبے کو بھی نقصان پہنچا ملی، ملیریا، گیسٹرو اور حیز سمید، دیگر بیماریوں کے شکنجے تھٹا، دادو، نواب شاہ، سکھر، لڑکانا، جیکب آباد اور ناشیر فیروز میں سہولیات کا فگدان جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں صورتحال انتہائی خراب سیون میں اٹھارہ روز بعد بچھلی فہال وزیراعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر عبدالفتح السیسی کے درمیان ٹیلی فون رابطہ، مصری صدر کا سلام متاثرین کے لئے امداد کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے مصری حکومت کی طرف سے حمایت اور یکچہتی کے بھرپور اظہار پر شکریہ ادا کیا دونوں رانماؤں کا خطے میں ہونے والی اہم پیش رفت پر بھی تبادلے خیال ملک میں چوبیس گھٹے کے دوران کرونا سے مزید تین افراد انتقال کر گئے ایک دن میں تنتالیس نئے مریض رپورٹ ہوئے مضبط قیسز کی شرح صفر اشاریہ تین چہ فیصد رہی کرونا کے سنتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ڈینگی وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری کراچی میں مزید دو اموات رپورٹ انتقال کرنے والے ایک شخص کا تعلق زلہ وستی جبکہ دوسرے کا زلہ جنوبی سے ہے روانسال کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی محکمہ سہت سندھ کے مطابق سندھ بھر میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 37 ہو گئی کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں ایم کیم کے رپنے سندھ اسیمبلی صداقت حسین کے گھر کے باہر ڈکیتی کی کوشش ایم پی اے کے مطابق کچھ لوگ کاغذات تزدیق کرانے ان کے کھرائے گیٹ پر ڈاکو نے ان سے لوٹ مار کی کوشش کی مزامت پر ڈکیتوں نے فائرنگ کر دی پاکستان با مقابلہ انگلین ٹی ٹوئنٹی سیریز شاہین ایک بار پھر جھپٹنے کو تیار لاہور کے غزافی سٹیڈیو میں دونوں ٹیموں کے درمیان چھٹا مقابلہ آج ہوگا کرکٹ شاہقین کا جوش و خروش یوروچ پر گرین شرٹس کو سات مچس کی سیریز میں تین دو کی برطری حاصل شاہین فیصلہ کن برطری کے لیے پورا سن سوالے نے سوالی کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ڈیکسی کیش شٹی کے بچے آپ سے اچھے جی تو ایک منٹ میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاو اور لاکھوں لے جاؤ آخری کھلاڑی کون اور بول انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز اور گیم شو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکسی کیش شٹی کے بچے آپ سے اچھے جی تو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجئے صرف بول پر آج ان کو پھسا دے بتاؤ آکسیجن کا کیا پھومت ہے اوٹو پھکس انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھا وہ کونسا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھیں ہیں بکھی کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے چھٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بچے صرف بول اینترٹینمنٹ پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے